میں شہر میں ایک بہت بڑے بیزنس مین کا ڈرائیوار تھا کچھ دنوں کے بعد میرے بوس نے مجھے اپنی کلوتی بیٹی کو کولیج چھوڑنے اور لانے کی ڈیوٹی لگا دی اور خود اپنی پتنی کے ساتھ لندن چلے گئے اب گھر میں صرف ان کی جوان بیٹی رہتی تھی ابھی مالک کو گئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ چھوٹی مالکین کی طبیعت خراب رہنے لگی اور جیسے ہی میرے مالک گھر لوٹے تو نہ جانے کیوں انہوں نے مجھے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا جب میں نے وجہ پوچھی تو میرے ہوشی اڑ گئے کیونکہ چھوٹی مالکین نے انہیں ایسی بات بتائی کہ جسے سن کر تو میرا نام انکر ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا مگر وہاں کام نہ ہونے کی وجہ سے میں کام کے سلسلے میں شہر آ گیا اور یہاں بھی کام کی تلاش میں بٹکتا رہا اور کچھ دنوں کے بعد میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی اور اس نے دوستی کی کھاتی ریا شاید مجھ پر ترس کھا کر مجھے ڈرائیونگ سکھا دی اور پھر اس کے ہی کاران مجھے ایک بڑے سے گھر میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی میرے اسی دوست نے جب میری جمہداری لی تو مالک نے مجھے اپنی بیٹی کو کولے چھوڑنے لانے لے جانے اور وہ جہاں بولے اسے مجھے وہاں لے کر جانا تھا میں روج صبح اسے کولے چھوڑنے جاتا اور اس کے ساتھ ہی گھر واپس آتا اور اکثر وہ شام میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتی وہاں بھی میں ہی اسے لے کر جاتا تھا ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ میں عجت اور شرمدار بھی تھا اور کبھی مالک کی بیٹی کو جلدی سے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا مالک کی بیٹی کا نام شروع تھی تھا وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی لیکن میں ہمیشہ ان سے نظر جھکا کر ہی بات کرتا تھا کیونکہ میں ان کی بہت ہی زیادہ عجت کرتا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے کام پر رکھ کر مجھ پر اور میرے ماتا پتا پر بہت ہی بڑا احسان کیا تھا اور اس مسکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا میں مالک اور مالکین کے پڑھتی بہت ہی زیادہ بھاوک تھا کیونکہ وہ دونوں بہت اچھے تھے شروع تھی مہم راستے میں اکثر مجھ سے ادھر ادھر کی خوب باتیں کرتی لیکن میں سر ہلانے کے علاوہ انہیں اور کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا شروع تھی مہم موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی کیونکہ مالک ان کی ہر خواہیس پوری کرتے تھے شروع تھی مجھ سے بھی کبھی کبھی مجاہ کرتی اور پھر ہونے کی کوشش کرتی لیکن میں کبھی اپنی حد پار نہیں کرتا تھا اور ان کی بات سن کر میں صرف مسکرا دیتا تھا شروع تھی مہم جب بھی شوپنگ کرنے جاتی میرے لیے بھی جرور کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھی ان کو پتا تھا کہ کچھ دنوں بعد گاؤں میں میری بہن کی بھی شادی ہے اس لیے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے آتی اور بولتی اسے گاؤں میں بھی جوا دینا مجھے ان کی عادت اور ویوہار بہت اچھا لگتا تھا لیکن مجھے کہاں پتا تھا کہ یہی ایک دن میری عزت کی دھجیاں اڑا دے گی شروع تھی مہم کا رشتہ ان کے پتا نے اپنے بیزنس پارٹنر کے بیٹے سے کر دیا تھا شروع تھی مہم اکثر گاڑی میں بھی بات کرتی رہتی تھی جس میں اکثر ان کے منگیتر کا نام بھی آ جاتا تھا مگر میں کبھی بھی ان کی باتیں دھیان سے نہیں سنتا تھا خیر دن اچھے گزر رہے تھے کہ اچانک بڑے صاحب اور مالکین کو بہت ہی ارجینٹ لندن جانا پڑا کیونکہ مالک کے بڑے بھائی کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی مگر شروع تھی مہم کے اگزام ہونے کی وجہ سے انہیں گھر میں اکیلے روکنا پڑا اور جاتے جاتے مالک ان کی ساری جمداری مجھے سوپ گئے تھے اب مالک کو میرے اوپر پوری طرح وشواس ہو گیا تھا کیونکہ مجھے اب ان کے یہاں کام کرتے کرتے دو سار ہو چکے تھے مالک کو گھر سے گئے پانچ دن ہو گئے تھے اور ان کے پیچھے میں اپنا کام اور بھی زیادہ ایمانداری اور نشتہ سے کر رہا تھا اب میری بہن کی شادی کا بھی زیادہ سمیں نہیں بچا تھا اور اس کی شادی کے لیے مجھے پیسوں کا بندوبست کرنا تھا جس وجہ سے میں خالی سمیں میں ایک میکینک کی دکان پر کام کرنے لگا جس سے میں تھوڑے ایکسٹرا پیسے کما لیتا تھا اور اب تو بڑے صاحب بھی گھر پر نہیں تھے جس وجہ سے میں اب جلدی بھی فری ہو جاتا تھا کیونکہ شروطی میم ان دنوں کولیج اور کولیج سے گھر جاتی تھی اس کے بعد پورا دن گھر پر ہی رہتی تھی جس وجہ سے مجھے سمیں زیادہ مل جاتا تھا مالک کو گئے ہوئے اب ایک مہینہ ہو چکا تھا اور ایک دن وہاں سے خبر آئی کہ ان کے بڑے بھائی اب دنیا میں نہیں رہے کسی بڑی بیماری سے وہ جنگ ہار گئے اس رات ہی میرے پاس شروطی میم کا بھی فون آیا انہوں نے مجھے بولا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور انہیں ڈوکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے شروطی میم کی بات سن کر میں تھوڑا پریشان سا ہو گیا کیونکہ رات کو مجھے ان کے گھر جانا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور ان کے علاوہ گھر پر اور کوئی بھی نہیں تھا مگر ان کو بیماری کی حالت میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اور وہ اپنے انکل کی مرتیو کی وجہ سے بھی شوگ میں تھی کھر پوری رات میں ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کا اچھے سے کھال رکھا ڈوکٹر کو گھر پر ہی بلا لیا اس نے دوائی دی ساری رات شروطی میم کی طبیعت خراب رہی اور میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہا صبح ہوئی اور ان کو بھی تھوڑا آرام مل گیا پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا اب شروطی میم کی طبیعت ایسی ہی رہنے لگی تھی وہ بہت ہی زیادہ دکھی دکھی سی لگتی تھی مجھے لگا بڑے صاحب اور مالکین کو گئے کافی دن ہو گئے ہیں شاید اب ان کی یاد آ رہی ہوگی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ سچائی کیا ہے صاحب نے اپنے بڑے بھائی کی مرتو کے بعد ایک مہینہ اور ان کے بچوں کے ساتھ گزارا اور پورے دو مہینے کے بعد گھر واپس آئے ان کو دیکھ کر مجھے بہت تو خوشی ہوئی لیکن اس کے بعد تو میرے ہوشی اڑ گئے جب مالک نے مجھے ایک ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا وہ مجھے گندی گندی گالیاں دیتے رہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے ایسا کون سی گلتی ہوئی ہے جو مالک مجھ سے اتنا غصہ ہے اور مجھے مار رہے ہیں وہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے اور جب انہوں نے مجھے ساری بات بتائی تو میری آنکھیں فٹی کی فٹی دہ گئی شروع تیمہ نے مجھ پر اتنا بڑا اور گھنونا الجام لگایا تھا جو میں اپنے سپنوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا انہوں نے اپنے پاپا سے جھوٹ بولا کہ ان کے جانے کے بعد انکر نے میرے ساتھ جبردستی گلت کام کیا ہے اور اب میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے اور شروع تیمہ نے در کے ہمارے فون پر انہیں یہ بات نہیں بتائی تھی کیا پتہ انکر میرے ساتھ اور کچھ نہ کر دے میں نے چونکر شروع تیمہ کی طرف دیکھا جو بے شرمی سے جھوٹ بولے جا رہی تھی میں تو انہیں بہت ہی معصوم اور سیدھا سادھا سمجھتا تھا لیکن انہوں نے تو میری ہی عزت کو داگدار کر دیا تھا مالک میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے اور شروع تیمہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی وہ بول رہی تھی کہ جس دن انکر کا سورگواس ہوا اس دن میری بھی طبیعت خراب تھی اور انکر کو میں نے فون کر کے گھر میں بولایا تھا مگر اس نے مجھے دوکٹر کے لے جانے کی بجائے میرے ساتھ جبردستی کر کے میری عزت کو تار تار کر دیا مالک نے پولیس کو بلا کر مجھے جیل بیجوانے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن شروع تیمہ نے انہیں روک لیا اور کہا کے ایسا کرنے سے ان کی بہت بدنامی ہوگی پھر انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا اور میں رہتا بھی انہی کے گھر میں تھا تو اب نہ تو میرے پاس کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی رہنے کا ٹھکانہ اور اوپر سے کچھ دنوں کے بعد میرے بہن کی بھی شادی تھی اب میں بہت زیادہ پریشانی میں آ چکا تھا میں نے ساری رات اسی سوچ میں نکال دی کہ میں نے تو کبھی ان کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا مگر انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا خیر لاشٹ میں میں نے دیکھا کیوں نہ ایک بار اور کوسس کی جائے کیونکہ مجھے اتنی جلدی تو کوئی نوکری ملینے والی نہیں ہے صبح صاحب جی کے گھر جا کر ان سے معافی مانگی جائے اور ان کا اپنی بات بتائی جائے کہ میری کوئی گلتی نہیں ہے مجھے ٹھیک لگا اور میں اگلی صبح پھر ایک امید کے ساتھ مالک کے گھر پہنچ گیا اور میں نے صاحب جی کو میری بے گناہی کا یقین دیلانا چاہا مگر انہوں نے میرے سامنے ایک ایسی شرط رکھی جو میں کبھی سپنوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا مالک نے مجھ سے کہا کہ اب تمہیں شروطی سے شادی کرنی ہوگی اور کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے کر اپنے گاؤں جانا ہوگا اور بچہ ہونے تک اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا ہوگا کیونکہ ہم شروطی کو ڈوکٹر کے پاس لے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ شروطی کے بہت زیادہ کمجور ہونے کی وجہ سے بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا اور جب تک شروطی میں تھوڑی بہت ہمت آئے گی تب تک ویسے بھی بچے کا کچھ نہیں کر سکتے اور اگر ہم پھر بھی کچھ کراتے ہیں تو اس کی جان کو خطرہ ہے اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتا شروطی کا مہنگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا اور اسے پہلے کی سوسائٹی میں ہماری بدنامی ہو تم اسے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جاؤ اور بچہ ہونے کے بعد شروطی کو واپس لے آنا میں جانتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور شروطی نے جھوٹ بولا ہے لیکن میں پھر بھی ان کی بات کو باننے کے لئے تیار ہو گیا کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی تھی اس کی خاطر ہی مجھے ایسا کرنا پڑا کیونکہ مالک کے علاوہ مجھے اور کوئی پیسے نہیں دے سکتا تھا میں نے شروطی سے شادی کر لی اور اسے گاؤں لے کر آ گیا میری ممی اور باقی گھر والے شروطی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور جب میں نے اپنی ممی کو بتا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو میری ممی مجھ سے گصہ ہو گئی مگر شروطی جیسی سندر بہو کو دیکھ کر زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پائی اور مان گئی اور وہ شروطی کو میرے کمرے میں لے گئی اور میں بہن کی شادی کے انتظام میں لگ گیا اور سامنے جب کمرے میں آیا تو شروطی دلہن کی طرح سجے ہوئے میرے بستر پر بیٹھی تھی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی اور میں نے پہلی بار اسے اتنی گوڑ سے دیکھا تھا اور مجھے اس پر پیار آ رہا تھا مگر میں یہ کیسے بھول سکتا تھا کہ اس نے میری عجت کو کیسے تار تار کیا ہے اور میرا سالوں کا وشواس ایک جھوٹ سے مٹی میں ملا دیا تھا میں بستر پر جا کر بیٹھ گیا مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے میں اسے کچھ کہتا اس سے پہلے وہ خود ہی رونے لگی اور میرے پیروں میں گر گئی اور روتے روتے بولنے لگی کہ اس نے جو جھوٹے الجام مجھ پر لگائے ہیں اس کے لیے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اور اسے اپنی گلتی کا پوری طرح احساس ہے مگر یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں بلکہ بہت زیادہ مجبوری میں کیا ہے میں نے ایک نظر اس کی طرف گسے سے دیکھا اور کہا تم نے کتنا بھی مجبور ہو کر یہ کام کیوں نہ کیا ہو لیکن تم نے میری عزت کو تو دو کوڑی کا بنا کر رکھ دیا ہے اور تم نے اپنا پاپ میرے سر رکھ دیا اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک کی نظروں میں گر گیا میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا مگر میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا تم یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہو اور جب یہ تمہارا پاپ اس دنیا میں آ جائے تو تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا میں اسے نیچے سے اٹھا کر روم سے باہر نکلنے لگا اس وقت شروطی کی باتوں نے مجھے پتھر بنا دیا بولی میں نے ایسا کوئی پاپ نہیں کیا جس کے لیے مجھے یہاں رکنا پڑے اور نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے مالک کی نظروں میں گرایا ہے بلکہ آپ کے مالک تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور اسی لیے آپ کے مالک نے اپنی جندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سوپ دی ہے اور مجھے یہ بھی بولا کہ شادی کے بعد آپ کو ساری سچائی بتا دوں میں ایرانی سے شروطی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اس کی بات سے لگ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کن کن حالاتوں سے گجری ہے شروطی کہنے لگی میں پریگنٹ نہیں ہوں بلکہ میرے پاپا نے تم سے جھوٹ بولا ہے کیونکہ وہ میری جان بچانا چاہتے تھے شروطی نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور بہتی دیرے سے اپنی سچائی مجھے بتانے لگی اور میں چپ چاپ اس کی باتیں سننے لگا شروطی بولنے لگی کہ اس کے پاپا نے اس کا رشتہ اپنے ایک بزنس پارٹنر کے بیٹے سے کر دیا تھا لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ میرے پاپا کو اس لڑکے کے سارے راج پتا چلنے لگے وہ ایک بہتی بڑا آیاس اور شرابی تھا میرے پاپا مجھے اس نرک میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے اور اگر میرے پاپا سیدھے سیدھے اس کے پاپا کو منع کر دیتے تو ان کے بزنس اور شاید میرے پورے پریوار کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا اور پاپا کو تم بہت پسند تھے تم ایک سیدھے سادھے ویکتی ہو اس لئے پاپا نے یہ فیصلہ لیا اور جب پاپا کے پارٹنر کو یہ بات بتائی تو انہوں نے بھی خود اپنے آپ ہی رشتہ توڑ دیا جس کاران پاپا یا کسی اور کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور میری جندگی بھی سکون سے تمہاری ساتھ بٹے گی مجھے شروطی کی بات پر پوری طرح وشواس نہیں ہوا مگر جس دن میری بہن کی شادی تھی اس دن جب میرے صاحب جی اور ان کی پتنی میرے گھر آئے اور انہوں نے بھی مجھ سے ہی سچائی بتائی اور مالک نے مجھ سے اپنے اس بڑھتاؤ کے لئے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو مجھے شروطی کی بات پر وشواس ہوا اور پھر میں نے اسے پورے سچے دل سے معاف کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنا لیا اپنے صاحب جی کی مدد سے میں نے ایک چھوٹا سا کام کر لیا اور آج شروطی اور میں بہت سکون کی جندگی جی رہے ہیں جیسے کہ شروطی ایک بڑے گھر کی لڑکی تھی سادی کے بعد اس کے فال تو کوئی بھی خرچے نہیں تھے شاید ایمانداری اور نشتہ سے کام کرنے کفل مجھے یہ عشور نے دیا تھا اور مجھے شروطی جیسی پتنی دے کر میرا پورا جیون سدھار دیا تھا دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کومنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے مجھے دیجی اگلی ویڈیو تک ایجازت تب تک کے لیے دھنیوار